رات کافی ہو چکی ہے نزولِ ملائکت المقربین ہے کیوں نہ ہاتھ اٹھا کر بارگاہِ خداوندی میں دعا کر لیں تمام حضرات بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین ذرا جوانوں کی طرح جوش سے کہہ دیجئے آمین اللہم افتح لنا ابواب رحمتکا یا ارحم الراہمین اللہم انا نسأل کبی زیارت روزت خاتم نبیین آمین الہی بخشت مصطفیٰ کے واسطے سید الانبیاء شاہد و سرا کے واسطے آمین کرم کر مولا صدیقِ اکبر باصفا کے واسطے آمین رحم فرما مولا فاروقِ آزم بیریا کے واسطے آمین عدب و حیاء کی توفیق دے مولا آمین حضرت عثمان با حیاء کے واسطے آمین دین اسلام پر سابق قدم رکھی و مولا حضرت علی شیرِ خدا کے واسطے آمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما مولا شہیدانِ کربلا کے واسطے آمین سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ذرا بلند آواز سے دروشری پڑھ لیجئے ہوں تھی والحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام على سید العنبیاء والمرسلین وعلا آلہی وصحابہی وعولیاء امتہی وآہل سنتہی اجمعین لا نبی بعده ولا رسول بعده ورحمت للعالمین وخاتم النبیین اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الصَّابِلِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصْعَابَتُمْ مُسِيبَتُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَعْرِ نَبِيِّنَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسَحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْكِ اللَّهُ نحتی واجب الاحترام علماء اکرام نادخان حضرات بانیان جلسہ قابل قدر دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں مجھ سے پہلے میری جباد کے بزرگ خطیب جناب پیر طریقت مولانا محمد یعقوب شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے ان کی محققانہ تقریر کے بعد میرا کچھ کہنا ایسے ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی فضا کے ساتھ آسمان کا رحمت والا بادل برس جائے اور پھر اسی بارش کے چند کترے درختوں سے بہنے لگیں اشتہارات کے ذریعے آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جلسہ شہیدِ کربالا کی یاد میں منقد کیا جا رہا ہے میں ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے ذرا جوش سے کہہ دو آمین اگر ہم تاریخِ اسلام کو غور سے دیکھیں تو یہ بات اچھی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ شہادتِ امامِ حسین ایک قصہِ ماضی نہیں شہادتِ حسین ایک واقعہ نہیں شہادتِ حسین ایک لبہِ فکریہ ہے شہادتِ حسین ایک معاشی پروگرام ہے شہادتِ حسین ایک مستقل اسم ہے شہادتِ حسین قرآنِ مجید کے تیس پاروں کی تفسیر ہے حسین ایک فرقے کا نہیں حسین ایک جماعت کا نہیں حسین قائداتِ عالم کے ہر قلمہ پڑھنے والے کا نرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ پوچھے آواز سے کہہ دو سبحان اللہ آج اتحاد کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اقوامِ عالم کے مسلمانوں کی طاقت ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیے حسین کے نام پر اکٹھے ہو جائیں حسین کے لفت بغور کریں حسین میں پہلے ہے پھر سین پھر یہ پھر نون حسین کے حرف چار ہے اتحاد تب ہوگا جب چار کو مانو نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حضری نارا اے تحقیق صد کے جاؤں آپ کے نارے لگانے پہ قربان جاؤں جہلم والو آپ بھی جوان میں بھی جوان اور جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ جنت کے جوانوں کا جوان نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے سلطہ نارا اے حدری ناری کائنات عالم کے ہر آدمی نے کہا کہ ہمارا ہے حسین بغداد سے آواز آئی شہنشاہ بغداد نے کہا کہ میرا قائد حسین ہر بلے نے کہا ہمارا رہنما حسین صدیق نے کہا میرا پیار حسین عمر نے کہا میرا دلدار حسین عثمان نے کہا میرا پاردار حسین فاطمہ نے کہا میرا نور نظر حسین علی نے کہا میرا لخت جگر حسین اور نبی نے منبر پہ بیٹھ کے کہا الحسین منی وانا من الحسین حسین منشے ہے میں حسین شہوں رب الامجزل کی قسم ہم حسینی ہیں ہمارے پاس جدید کے لیے کچھ نہیں حسین کے لیے سب کچھ ہے ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے سارے ولی اللہ کے موثاج ہیں اللہ کسی کا موثاج نہیں اغیاس اقتاب انبیاء خود امام الانبیاء کہہ دو صلی اللہ اللہ در اونچی آواز سے کہہ دو خود نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے موثاج ہیں اللہ کسی کا موثاج نہیں وہ لم یلد ولم یولد ہے اس کا کوئی ہم سر نہیں اور ہم یہ بات ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ توحیدی انبیاء کی بیست کا مقصد تھا اور اسی مقصد کو میدانِ کربلان میں بتا دیا گیا لوگ کہتے ہیں عدیب کہتے ہیں خطیب کہتے ہیں محرر کہتے ہیں مقرر کہتے ہیں کہ حسین اور یعید کی آپس میں ٹھنگری یعید کی لڑائی حسین سے تھی یعید کی لڑائی آل محمد سے تھی ربانی کہتا ہے میرا متعالیہ یہ ہے کہ یعید کی لڑائی حسین سے نہ تھی یعید کی لڑائی حسین سے نہ تھی یعید کی لڑائی براہ راست خدا سے تھی لڑا زور سے کہہ دیں گے سبحان اللہ یعید کی لڑائی براہ راست خدا سے تھی خدا نے کہا شراب حرام یعید نے کہا ضرور پیوں گا خدا نے کہا یہ اسلام کی حد یعید نے کہا توڑوں گا حسین تو کربلا میں شہادت دینے گئے شہادت کا مطلب ہے گواہی دینے گئے حسین میدان کربلا میں شہادت دینے گئے کہ ان دونوں میں سچا کہو رہے اہلی اسگر سے کہا بیٹا تو گواہی دے اہلی اکبر سے کہا اب تُو شہادت دے اب پاس سے کہا اب تُو شہادت دے اور انہوں محمد سے کہا اب تُم شہادت دو پھر اپنی باری آئی تو للکار کے کہا شہادت دینے آیا ہوں کہ دین اسلام خدا کا سچا ہے اسلام کے اندر ملوکیت کا کوئی تصور نہیں کہا خلافت کہا ملوکیت میدان کربلا میں حسین نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے حسین نے میدان کربلا میں بتایا جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے صدیق سچے تھے ہم ان کے ساتھ تھے فاروق اعظم سچے تھے میرے اببا جی کاضی بنے رہے فیصلہ علی کا ہوتا تھا مہر عمر کی لگتی تھے عثمان سچے تھے میرے علی کہ فرزند فرماتے ہیں ہم نے خود پہرہ دیا عثمان کے گھر کا پہرہ دیا حسین نے فرمایا معاویہ سچا تھا میرے بھائی حسن نے چوغے خلافت دیا جو سچے تھے ہم ان کے ساتھ اور جو جھوٹے ہیں بچے قربان کر دوں گا جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آج شہادتِ حسین کو اس رنگ میں بیان کرنا کہ امامِ عالی مقام میدانِ کربلا میں پہنچے تو حسین بہت لڑے ربانی کہتا ہے تاریخ کے آئینے میں شکل دیکھ کے بتاؤ حسین نہیں لڑا ربانی کا کیدہ ہے چہلم کے روشن زمیروں سنو ربانی کہتا ہے یہ اسی نبی کا نواسہ تھا جس نے میدانِ بدر میں سجدہ کیا ایک ایک لفت پہ غور کرنا میرے لیے مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ جاؤں تو گلے کا رس ختم ہوتا ہے لیکن چونکہ امتحان سے گزرنا پڑتا ہے مگر سنیا ہے یہ اس نبی کا نواسہ تھا جس نے سر سجدہ میں رکھا میدانِ بدر میں ذرا جوش سے کہہ دو سبحان اللہ درہ رزق میں برکت ہو جائے گی زور شہر میدانِ بدر میں سجدہ کیا اسلام کے شیخن حیرون ہے کہ وقتِ نماز نہیں مگر نبوت کی جبی جھک گئی ہے صدیق قریب گئے مہکتا ہوا صداقت کا پھول قریب گیا جانشینِ رسول قریب گیا کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اپنی زبانِ نبوت سے کہہ رہا ہے اے مالک البل میں اپنے تین سو تیرہ یار لے کر آ گیا ہوں اب اگر تیری مدد نہ آئی تجھے پھر کسی نے خدا نہیں ماننا تو ربِ اکبر نے کہا جبرائیل جی ربِ جلیل فرمایا جاؤ میرے پیغمبر سے سلام کہہ دو اور ان سے کہہ دو پانچ ہزار فرشتوں کی جماعت بھیج رہا ہوں ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگیں گے پانچ ہزار فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے ان کے نشانے ٹھیک ٹھیک لگیں گے جبرائیل پیغام لے کر چلا تو ربِ اکبر نے کہا جبرائیل جی ربِ جلیل فرمایا میرے نبی سے کہنا پانچ ہزار فرشتوں کی جماعت یہ ہے اور انی ماں کو میں بھی تمہارے ساتھ ربانی ہاں ہاں میں ماننے والا ہوں کہہ دو نعرہ حیدری چوچ سے جوانوں سے نعرہ حیدری میں حیدر کا غلام ہوں میں علی کو اسمت کا نشان مانتا ہوں المنجد میں علی ان کا مانا بلند ہے ہم علی کو بلند مانتے ہیں علی کا مانا ہے بلند اے لام یہ علی ان علی ان کا مانا ہے بلند علی کا بٹپن بلند علی کی جوانی بلند علی کا بڑھاپا بلند علی کی ساری زندگی بلند ہم تو اتنا کہتے ہیں وہ کتنے بلند ہوں گے جن کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہوں درد جوانوں کی طرح کہدو نعرہ تحقیق سینے سے آواز آئے نعرہ تحقیق جیل ہم کے روشن ضمیروں ہم تو علی کے دروازے پہ گئے ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے علی سب کچھ تو ہے نور بھی تو ہے تنویر بھی تو ہے قاتلِ اشرار بھی تو ہے حیدرِ کررار بھی تو ہے یاروں کا یار بھی تو ہے علی نے کہا اگر مجھے مانتے ہو دروازہ مانتے ہو تو بنیاد مانو ہم نے کہا یہ کیا مطلب تو مسجدِ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر حیدر نے کہا فرمایا میں نے خود قوت سبات میں یہ فکرہ سنا رسول کی زبان سے انا مدینة العلم وابو بکرن اساسوها انا مدینة العلم وعمرن جداروها انا مدینة العلم واثمان سقفها انا مدینة العلم واردت موسیقی